آج ہی سکردو ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزوان کاسم بٹ دوستو سکردو میں تو چوبیس گھنڈو میں سے صرف دو گھنٹے بجلی ملتی ہے اور دو گھنٹے بھی بلا تاتل نہیں ملتی اور دو گھنٹے کے اندر بھی کم از کم پانچ سے چھ مرتبہ جو ہے وہ بجلی آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے آج ہم موجود ہیں زلہ گانچے میں یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی دورانیا فکس ہے یا رینڈم لی جس طرح سکردو میں آتی ہے اس طرح بجلی آتی ہے تو آئیے ہمارے ساتھ چلے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں بجلی کتنے گھنٹے آتے ہیں سر بجلی تو نہ آنے کے برابر ہیں نہ کوئی ٹیم ٹیوی لے ایک دو منٹ کے لئے آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے دن پر لوڈ شیٹنگ کا بڑا مسئلہ ہے بجلی آتے چلے جاتے آتے چلے جاتے گھنٹے کا کوئی پتہ نہیں ہے بجلی کبھی آتے کبھی نہیں آتے ہیں کل رات کو نہیں آگیا بجلی دو تین گھنٹہ آتا ہے بس اس میں بہت مسئلہ ہے ادھر ابھی تو ادھر فیزار آنے کرتے ہیں لیکن جرمانہ تین چار ہزار لگ کی جاتے ہیں بس ایک دو پانچ ہزار مزوری ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ لگ کی جاتے ہیں بجلی ہے انہی ہے جی آتا ہے تو ڈیم آتا ہے یہ ڈیم بجلی کدھر سے آتا ہے یہ پتہ نہیں چلتے ہیں ایک تو بجلی ہے انہی ہے ادھر ادھر کا پتہ نہیں آرہی آسل ایکسین کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ادھر کا بجلی بالکل نہیں ہے ہم نے تو سولار جلائے ہو آئی آجیز صاحب بجلی گھنٹہ سامو جہت بجلی بجلی گھنٹہ چکوں گھنٹہ چک بانوت روزانہ جو گھنٹہ چک بانوت گندے تھے نیا آت بچ بانتھو پو بجلی بلکل نہیں ہے رات کو زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ آتا ہے دن میں زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ آتا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں بہت مشکل ہے ہمارے در گھانچے میں بجلی کا جی دوستو بلکل آپ نے سکردو میں لوڈ شیڈنگ کا جو احوال ہے وہ تو ہم وقتن فوقتن بتاتے رہتے ہیں اور دلہ گھانچے میں بھی بجلی کا یہی حال ہے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ دو سے تین گھنٹے آتے اور کچھ کا کہنا ہے کتنی کمزور بجلی آتی ہے جو کسی کام کے نہیں ہوتی ہے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کہیں گلتی سے بھاری آلات اگر نظر آئے تو بھاری جرمانے کرتے ہیں چار سے پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی کرتے ہیں تو مجموع طور پر بلدستان ریجن کے جو دو بڑے ازلائے ہیں سکردو اور گھانچے میں بجلی کی ازہدناک صورتحال کا شہریوں کو سامنا ہے لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار لوگ حقیقی آزادی مارج میں اسلام آباد تشریف لے گئے اور ان سارے سوالات کا عوام کے اور میڈیا کے سوالات کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے